السلام علیکم نا دیں پروگرام آج مبارک کے ساتھ شباز گل کے ساتھ جیل میں کیا سلوک کیا گیا عمران خان نے حقیقت سے جب پردہ اٹھایا تو بہت افسوس ہوا عمران خان کو بھی اور کیا آنے والے دنوں میں عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ بھی بات چیز کریں گے یہ بڑے اہم موضوع ہے پہلے آپ کو سناتے ہیں عمران خان کہتا کہ آئیت جی اس نے مجھے بتایا اسے انہوں نے کیا کیا ننگا کر کے اس کو مارا ہے انہوں نے شباز صاحب کو ننگا کر کے جیل کے اندر انہوں نے اس کو مارا ہے میں اتنا یہ آپ کو عمران خان کے الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ شباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا یہ پی ایچ ڈی ہے شباز گل اور امریکن نیشنل بھی یہ شاید ساتھ اور پاکستانی بھی یہ ہے اس کا مجھے پتانی مکمل طور پھر لیکن میں یہ چود چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک طرف یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں سرمایہ لاؤ پاکستان میں یہ کرو پاکستان میں وہ کرو دوسری طرف جو سلوک وہاں پہ جیلوں میں ہوتا ہے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی کیس ڈالا جا سکتا ہے یہی باتیں فضل عامان نے بھی کی یہی نواز شریف نے کی اس سے بھی زیادہ خطرناک کی یہی باتیں آپ کے علم میں ان کے لیڈر کرتے رہے مگر انہوں نے کبھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ جانبوجھ کے ایک سازش کی گئی امران خان کی جو ٹیم ہے اس کے خلاف کے جو اس کے سینئر بندے ہیں ان کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کیا جا اب یہ پلیس آلے نہیں بچیں گے میں آپ کو بتا دوں پلیس آلے اس طرح نہیں بچیں گے کہ یہ گورنمنٹ جب بھی تبدیل ہو گی جن پلیس آلوں نے یہ تشدد کیا ہے میرا خیال انہوں نے اپنے لیا ہے اپنی قبر خود کھو دی اس در آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ یہ بڑے بڑے آپ قریب کو مار لو کو یہ آپ کو نہیں پوچھے گا مگر بڑے بندے کو مارنا ایسے ہی ہے کہ اپنے لیے وہ مسئیبت کھڑی کر لیتے ہیں چاہے رانہ سناولہ کے آرڈر پر کیا گیا ہے چاہے مریم اورنگ دیکھ کے یا مریم صفدر کے یا یہ ادھر جو چور کا بچا بیٹھا ہوا ہے وہ کیا نام ہے نواز شریف ہے جس کے بھی کہنے پر یہ کیا گیا ہے یہ اتنا بڑا ظلم پلیس آلوں نے اپنے اوپر کیا ہے شباز گل تو آ جائے گا یہ بتائیے کہ آپ کو گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے کہ پچیس مئی کے واقعات میں ابھی تک کھڑا چاہتا ہے آپ پلیس والے رگڑے جا رہے ہیں ان لوگوں نے آپ کو ہمیشہ استعمال کیا آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے کہ تشدد کرے مجھے بتائیں اور اگر آپ نے نمانٹ بھی لیا تو تشدد اس میں نہیں آتا کہ آپ جس طرح اس نے شباز گل نے عدالت میں جا کے دکھایا کہ یہ دیکھے کیا حالت ہے وہ رو رہا تھا بچوں سے مل کر تو نہ دیں یہ پاکستان میں انسانیت نام کی چیز کوئی ہے یہ بنگڑے ڈالتے ہیں یہ آپ نے دیکھا چودہ اگرس کو کیا انسا تماشا وہاں پہ چلا ہے تو یہ ایسے نئے لوگ ہیں جن سے نہ تو قوم کو کوئی اچھی امید ہے وزیراعظم بننا جو اس کو بولنا نہیں آتا اس کو پتہ نہیں میں نے بات کیا کرنی ہوا ایسے جیسے کہ بیمار نہیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ بولو اور تقریر کرو مسئیبت میں انڈال دیا اس کو تو یہ حالات جو اکسار میں چل دی ہے انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اب پجاب گورنمنٹ جو ہے ان کے بندوں کو پکڑے گی اس نے ہائی کورٹ سے تو لے لی وہ زمانے تھے مگر اس کی بھی اب چھترال ہوگی جب یہ پجاب کی طرف آئے گا وہ کوئی اور کیس ڈال دیں گے رانہ سناولہ آئے گا اس کے اوپر کوئی اور آپ کو پیدا ہے یہ رانہ سناولہ جب ایک راجیل میں رہا تھا ساری رارو اٹھیں گے کرتا رہا وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا تو زلط اور رسوائی ان لوگوں کے مقدر میں ہے یہ نہیں ہے کہ آج ان کے پاس گورنمنٹ پاکستان میں گورنمنٹ کسی وقت بھی جا سکتی ہے جتنا مرضی آپ ذکر ظلم کر لے جب تک آپ عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز عدالت میں لے کے گئے عدالت نے کیا کہا جی کچھ بھی نہیں کہا جا جی کی جورت ہی نہیں آپ کے علم ہی ہے کہ وہاں عدالتوں کی کیا حصیت ہے عدالتیں مجبور ہیں کیونکہ عدالتوں کو بھی بلیک مل کیا جاتا ہے عدالتوں کے پاس اختیارات ہے مگر وہ چلنے نہیں دیتے عدالتوں نہ کسی ادارے کو چلنے دیتے ہیں میں آج ہی سننا تھا ان کے نون لیگ کے بندے کہہ رہے تھے جی ہم فلان فیصلہ نہیں مانتے فلان فیصلہ نہیں مانتے اب جو خطرنا کھلات ہو رہی ہیں وہ میں بتانے لگا آپ کو کہ یہ اٹھارہ اگست کو یا اٹھارہ اگست سے پہلے عمران خان کو ناہل قرار دے دیں گے اور ناہل قرار دینے سے پہلے ابھی اور بھی لوگ کو یہ پکڑیں گے گرفتاری عمل میں آئیں گے اس لیے جو پی ٹی ای کے لوگ ہیں بہت بڑی اتیاز کے ساتھ وہاں پہ رہیں ناظر و اسلامباد کی طرف جائیں جہاں جہاں ان کے محفوظ مقامات ہیں جس طرح پجاب میں ہے یا پشاور یہ وہ لٹن پٹن وہاں پہ جا کے وہ سسٹم کو چلائیں یہ بڑا اہم موضوع ناظرین عمران خان کو ناہل قرار دیکھ کے تو یہ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ پھر کیا حالات ہوتی ہے عوام کیا سڑکوں پہ آتی ہے عوام کیا اس کے حاکمی جلسے جلوس نکالتی ہے اور یہ بھی پھر پتہ چلے گے چلے گا کہ اگر تو وہ نکل آئے تو پھر فوری طور پہ سپریم پورٹ میں یہ پیل جائے گی یا پھر کے نظر ثانی کرتے ہیں فیصلہ مطل کر دیا گیا ہے گیم ڈالیں گے دوسری طرح نواز شریف جسٹمبر کے اینڈ پہ واپس آ رہے ہیں آپ کے علم میں چاند دن پہلے ہمارے یہاں پہ چیف آرمی سٹاف آئے ہوتے پتہ نہیں کیا بات چیت ہوئی کیا ڈیل ہوئی یا تو یہ عمران خان کو بلیک مل کر کے اس کے لوگ ہیں ان کو اوپر بھی کیس ڈال ڈوڑ کے یہ منانا چاہتے ہیں کہ جو نواز شریف کے اوپر کیس ہے اور سارے ختم کرو اصل حقیقت یہی آپ کو ہم بتا رہا ہوں اب اس میں یہ کام بھی آپ ہو جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ دیکھے پاکستان کی میڈیا وہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ ان کے نیوز چلا رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے واپس آ رہا ہے کہ وہ کہتا طور پہ وہی گیم ڈالی گئی ہے جب نواز شریف نے پاکستان سے باہر جانا تھا تو اس وقت میں میڈیا کو استعمال کیا گیا تھا اب میڈیا کے ذریعے دوبارہ لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا جا کہ جناب وہ واپس آلے آپ فکر نہ کریں ہلا ٹھیک ہو جائے گی اب کہاں تک یہ منصوبہ ان کا کامیاب ہے لیکن ان کو منظوری مل گئی ہے نواز شریف کو چیف آ فارمی سٹاف کی طرف سے کہا دیا گیا ہے کہ آپ آ جائیں آپ کے کیس وغیرہ آتے ہیں آپ شاید ایک دو دن جیل میں جائیں عدالتوں میں یہ بات چیز چل رہی ہے کہ کس طرح یہ سارے کیس ختم کرنے ہو کیا طریقہ کار ہوگا اس وصل میں بات چیز آپ ہو گئی گرین سگنل مل گیا ہوا دیکھیں جو چیزیں وہ ابھی سامنے آ جائیں گی چند دن میں ہم بھی آپ کو بتاتے رہے گئے ایک چیز اور ذہن میں رکھے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہر وحی کا کافی دنوں سے یہ تماشا لگا ہوا ہے عدالت کچھ کہتی ہے یہ کہتے ہیں جو کیول اپلیٹر ہے انہوں نے یہ بند کیا ہوا اب عدالت کچھ پوچھتی ہے سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ہوتا ہے کسی کے پاس یہ گول مل یہ ہی انہی چیزوں کے ان کو پیسے دیئے گی اسی چیز کا یہ سارا جو سسٹر میں خریدا گیا ہے کہ آپ نے سمجھ نہیں آنے دنی نہ عدالت کو نہ پبلک کو نہ کسی کو بھی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اور کیا فیصلے ہو رہی ہیں کیا قوانین مان رہے ہیں میٹنگ پہ میٹنگ یہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ میٹنگ کر رہی ہے پتہ نہیں کس چیز کی میٹنگ کر رہی ہے ابھی تا کوئی عوام کے لیے تو کچھ چیز ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے یہ حالات ہیں جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوف نک حالات ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں جو غیر ملکی ہیں پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ پیسے بیجے یہ کہاں سے پیسے بیجے آپ کی کرتوتے ہی نہیں ٹھیک آپ پھر پیسے کھا جائیں گے ابھی یہ جو پیسے پوسے سعودی عرب سے آ رہے ہیں یہ چند دن کی تماش بھی نہیں ہے کال جو تماش بھی نہیں چودہ اگرس کو وہاں پہ مجھرے شجھرے دیکھے کہ اس پہ پتہ نہیں میں نے سوشل ویڈیو پہ پڑھا ہے کہ پتہ نہیں کروڑا روی کے خراجات آئے ہیں ان کے کونسے باپ کے پیسے جہاں مرزی رکھاتے ہیں دوسری طرح یہ کہہ یہ سادگی سے سب کچھ ہو سکتا ہے اتنی بڑی تماش بھی نہیں کرنے میرے اگر اترا کونسا وہاں کے دودھ کی نہرے یا شہد کی نہرے بے رہی ہیں کہ آپ نے یہ اتنی بڑی تماش بھی نہیں کرنی تو یہ تماش بھی لوگ ہیں آپ کو میں بتاؤں انہیں نہ عمام سے کوئی دلچسپی نہ انہیں پاکستان سے کر دیے جو بھی دوبارہ بحال پجاب میں کیے گئے مگر تماش بینی کے لیے ان کے باس پیسے ہیں ہم سادگی سے زندگی گزارے گے جھوٹ پر جھوٹ فریب پر فریب یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے سارا دن میڈیا پر میرے گی اب جو وزیر داخلہ پجاب کے وہ کہتے ہیں جناب ہم ان سب کو جو پچیس مئیہ لیں ان کی چھترول کریں گے کس طرح چھترول کریں گے وفاق کے اور یہ آمنے سامنے یہ ان کے بندے پکڑیں گے وہ ان کے بندے پکڑیں گے یہ مقابلہ ہوگا جو نوٹیم ہوگا باقی نہ تو امام کا کوئی فیصلہ ہونا کہ امام نے زندگی کیسے گزار نہیں نہ امام کی منگائی کی کسی کو فکر ہے نہ امام کی یہ ہے کہ مرگ بوگ سے جو بھی ہے آٹا مل رہا جینی مل رہی ملے نہ ملے کوئی پرابل آپ دیکھیں کسی کو ہے وہاں پر فکر زبانی پلاوتر زانہ پکاتے آپ نے دیکھا اگر نواز شریف ایک جگہ پہ تین تین دوہ تختیاں لگا دی افتتہ ہو رہا ہے وہاں ہوا تھا کچھ بھی نہیں بہتختیر لگا کے تالی ہماری بلے بلے عربوں آپ کے اوپر کرمان یہاں پہ کرمان وہاں پہ کرمان زبانی جو مرضی آپ کہتے رہے وہ اپنا کون سا لینے کہاں سے اور دینے کہاں سے تو یہ صورتیں آ لے سکے جو چل رہی ہے آپ کے سامنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ملیں گے شام کو اپنا فیال اشتران